بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی سرکار ان ناروں سے اتنا بکھلا گی ہے کہ وہ اس کا اعظام پاکستان اور آئی ایس آئی پر لگا رہی ہے دوسری طرف خالستان تحریر کے لیڈر نے پاکستانی عوام پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کمر جوید باجوا سے مدد مانگ لی ہے بھارتی سکھوں نے لندن کینیڈا میں بھی احتجار شروع کر دیا کینیڈا کے وزیراعظم نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے ناظرین موڈرم خالستان تحریر کے لیڈر نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اور بھارتی میڈیا آئی ایس آئی پر الزام لگا رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ان سب کے پیچھے پاکستان کھڑا ہے ناظرین گرام میں بھارتی کسان تیرہ دن سے احتجاج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نئی قانون کو واپس لیا جائے لیکن بھارت اس معاملے کو کوئی اور ہی لنگ دے رہا ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھارتی کسانوں کے احتجاج کو ہیڈ لائن بنا کر دکھایا جا رہا ہے آئی ایس آئی دوسرے ممالک میں رہنے والے خالستان کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خالستان تحریر کے سربرا پاکستان سے مدد مانگ رہی ہیں دوسری طرف خالستان تحریر کے بانی نے پاکستان سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مسئیبت میں کام آتا ہے پاکستان نے کرتار پور تک سکھوں کو رسائی دی سکھ قوم کے پاکستان نے دیر جیت دیئے ہیں سکھ ہندوں کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں آپ کھل کر ان کی مدد کریں ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ